سبسکرائب کریں صحت زندگی چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملے سب سے پہلے محترم ناظرین السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آنکھوں کی حفاظت اور ان کی بہترین صفائی کے لیے کچھ آسان اور مصر گھرے لو نسخوں کے بارے میں بتا رہے ہیں اس لیے شروع سے آخر تک یہ ویڈیو ضرور دیکھیں آنکھیں ہمارے جسم کا انتہائی اہم حصہ ہیں جس طرح جسم کے دوسرے آزا کی حفاظت اور صفائی ضروری ہوتی ہے اسی طرح آنکھوں کی حفاظت بھی باقائدگی سے کرنی چاہیے موجودہ دور میں فیضائی علودگی کے بڑھنے کی وجہ سے آنکھوں کے مسائل دن بدن بڑھ رہے ہیں ڈسٹ اور پولوشن کی وجہ سے آنکھوں میں گندگی جمع ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے آنکھوں کا رنگ بھی ماند پڑ جاتا ہے اس کے علاوہ نین کی کمی کی وجہ سے اکثر آنکھوں میں سرخی پڑ جاتی ہے ان مسائل کا علاج اگر بروقت نہ کیا جائے تو اس سے مزید پہچیدہ مسائل بن سکتے ہیں اسی لئے باقائدگی سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آنکھوں کی صفائی کے لیے آسان اور موسر گھریلو طریقے بتا رہے ہیں شہد آنکھوں کی صفائی کے لیے شہد سب سے بہترین ریمیڈی ہے شہد کے استعمال سے آپ اپنی آنکھوں سے ہر قسم کے ذرات اور گندگی کا بہ آسانی صفائیہ کر سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے دونوں آنکھوں میں دو سے تین کترے خالص شہد ڈال کر چھوڑ دیں ہفتے میں دو بار یہ عمل دہرانے سے آپ کی آنکھیں بالکل صاف ہو جائیں گی اور ان کی قدرتی چمک برکرا رہے گی ارکے گلاب ارکے گلاب میں قدرتی طور پر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو آنکھوں کی صفائی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو تھنڈک دیتے ہیں ارکے گلاب کے استعمال سے آنکھوں کا زردپن اور ریڈنس دونوں کے مسائل ختم ہو سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے ارکے گلاب کے دو سے تین کترے آنکھوں میں ڈال لیں ارکے گلاب آنکھوں کی صفائی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں کو مختلف قسم کی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے کھیرہ کھیرے میں قدرتی طور پر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو آنکھوں کو تھنڈک دیتے ہیں کھیرے کے استعمال سے آپ اپنی آنکھوں کی صفائی کر کے اپنی آنکھوں کو پھر سے صاف اور شفاف بنا سکتے ہیں کھیرے کے گول ٹکڑے کاٹ کر ان کو دس منٹ کے لیے اپنی آنکھوں پر رکھنے سے آنکھوں کی صفائی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی گرمائش بھی کم ہوتی ہے یہ طریقہ نہ صرف آنکھوں کی صفائی کرتا ہے بلکہ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکوں کا بھی خاتمہ کرتا ہے دودھ دودھ کو بھی آنکھوں کی صفائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دودھ میں شامل اجزاء آپ کے آنکھوں کے ٹشوز کی سختی کو کم کر کے ان کو تازگی دیتے ہیں اور ساتھ ہی یہ آنکھوں کی صفائی کے لیے بھی ایک آزمودہ نسخہ ہے فرش سے ٹھنڈا دودھ لے کر اس میں روئی کو بھگو دیں گین اور اس روئی کو آنکھوں پر دس منٹ کے لیے رکھ کر چھوڑ دیں یہ طریقہ ہفتے میں تین سے چار بار دوھرانے سے نہ صرف آنکھوں کی مکمل صفائی ہوتی ہے بلکہ آنکھوں کے نیچے ہلکوں کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے دوستو ان نسخوں کو استعمال کر کے آپ بہت کم دنوں میں اپنی آنکھوں کی بہترین صفائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ